دو پیار کرنے والوں میں بریک اپ ڈی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب دونوں بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے اور کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہ ہو اور نہ ہی جھک نہ پسان کرے تو بھی رشتہ نہیں بچتا بلکہ انا ہی بچتی ہے عورت کی چھے ایسی چیزیں جو ماد کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتی ہیں سفید داند سرو کھوٹ متناسب جسم پرک شش آواز براؤن بال اور کم میک اپ کرنے والی عورت چھوٹی ہو یا بڑی ساملی ہو یا گوری ماد سرے اس پر مرتا ہے جس میں دو باتیں ہوں جو عورت گھر کو جنت بنائے نہ کے جہنم جو عورت ماد کی عزت کرنا جانتی ہو جس عورت کا پیٹ بڑا اس کا شعور کنجوس ہوتا ہے جس عورت کا پیٹ چھوٹا اس کا شعور اکل ماند ہوتا ہے جس عورت کا پیٹ لٹکا ہوا اس کا شعور سادہ اور نرم مزاج ہوتا ہے مارد ایسی عورت کو مکمل پیار دیتا ہے جو اس چیز کا خیار رکھے مارد کو کبھی دکھ نہ دے جس گھر میں ہاتھ سے کپڑے دوتے ہیں اس گھر میں دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ہاتھ سے کپڑے دونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے کپڑوں کو دونا رنج و غم اور حضن ملال کو دور کرتا ہے ایک نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ جانا مارد تمہاری یاد میں دن را تڑپنے لگا ہے جب مارد تمہارے خوابوں میں آنے لگے تو سمجھ جانا مارد تمہاری یاد میں دن را تڑپنے لگا ہے مارد کے دل میں اپنے لیے تڑپ پیدا کرنی ہے تو اس کے ساتھ دو کام کرو اسے ملنا جلنا بند کر دو اسے بلاک کر دو مارد کو ایک بات سمجھا دو بھی کہ سا نرمی سے پیش آئے گا جو ماد یہ سمجھنے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا کیونکہ عورت بری ہو یا اچھی اکل مند ہو یا بے وکوف قابو سر محبت اور عزت سے آتی ہے دو چیزوں کی ضد کرنے والا ماد عورت سے سچی محبت کرتا ہے وقت نہ دینے پر لڑنے والا اور نظر انداز کرنے پر نراز ہونے والا اگر مارد عورت کو عزت اور محبت نہ دے تو عورت دوسرے مردوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے مارد کے ساتھ تین کام بھول کر بھی مت کرنا وانا اس کی محبت کے لیے ترس جاؤ گی ساز کے گلہ گھر میں جھگڑے اور شور سے شکوے شکائطیں کرنا اگر چاہتی ہو کہ مارد کو تمہاری یاد ہر وقت سوئی کی طرح چوبتی رہے تو ایک عمل کرو اسے محبت کے لیے محتاج رکھو جو ماد عورت کے سار کو چونگتا ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ کو اپنی عزت سمجھتا ہے